اسلام علیکم ایم سحیب خان فرم سلیک ڈاٹ پی کے سلیک ڈاٹ پی کے ایک آن لائن شاپنگ سٹور ہے جہاں پر ہم اپنے وینڈرز دکنداروں کو اپنے پروڈکٹس سیل کرنے کا بہترین پلیٹ فارم پروائیڈ کر رہے ہیں جس میں ہم کمپیوٹر موبائل الیکٹرانکس اور اس سے ریلیٹڈ تمام ایسیسریز اس کے ساتھ ساتھ فیشن پروڈکٹس اور بالحصوص خواتین کے لیے برینڈڈ سیوٹنگ جیولریز اور کاسمیٹکس پروڈکٹس موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ انجنورنگ سٹوڈنٹس کے پروڈکٹ میں استعمال ہونے والی پروڈکٹس جس میں رسبری پائی آرڈینو اور مختلف سینسرز موجود ہیں علاوہ ازین نیکسٹ ویڈیو میں ہم اپنے وینڈرز کو ان کے پروفائل اسٹیبلش کرنے اور ان کے ٹاسک سے ریلیونٹ گائیڈ کریں گے اور ہر بیٹرہ ویڈیوی خودوڈ کریں گے ہر بیٹرہ ویڈیو پر مدیور نگ ساتھ انک کبھیل ستاکتہ وگاری بیٹرہ ویڈیو بینرس کواسی کنٹس کنٹس نزوٹنگ سوٹنگ سوڈنگ سکرنگ سکرنگ ساکتہ السلام علیکم اسے جواب ہاں دا ہے سلام علیکم دوسرے آن لائن سٹور سے کیوں الگ ہے سب سے پہلے تو لیٹس ٹاک ان ٹرمز آف کسٹومرز کہ ہم اپنے کسٹومرز کو کون سی ہماری انڈیویجویلٹیز ہیں اسلام علیکم آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ سیلر پینل ونڈر پینل میں آپ کو کیا کیا آپشنز ملیں گے اور وہ کس طرح ورکنگ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ ویب سائٹ کھول لیتے بلکہ یہ آرڑی ویب سائٹ میرے سامنے اوپن ہے یہاں پر ہم لوگ کے پاس ہے جی سیلر آس کا اپشن اور ونڈر لاؤگن کا اپشن سب سے پہلے ہم لوگ یہاں کلک کر لیتے ہیں ونڈر لاؤگن کا اپشن یہاں ہم لوگ کے پاس جاتا ہے ایمیل اور پاسورڈ جو بھی سیلر جب بھی ریجسٹر ہوئے جو بھی اس کا ایمیل اور پاسورڈ اس نے ڈالا تھا وہ یہاں ڈال کے وہ اپنی ایمیل اپنا سیلر پینل کھول سکتا ہے تو یہاں میں ڈال لیتی ہوں اپنا ایمیل اور یہ پاسورڈ یہ سب سے پہلے میں کر لیتی ہوں سائن جی تو یہ ہم لوگ کے پاس ہمارا سیلر سیلر پینل کھول چکا ہے سب سے پہلا اپشن ہے ہم لوگ کے پاس ڈیش بورڈ ڈیش بورڈ میں جو بھی جو بھی ہم لوگ آرڈر کر چکے ہیں یا جو بھی آرڈر کی ہسٹری ہے وہ ہم لوگ کو شو ہوگی اور یہ ہماری آرڈر ہسٹری آپ لوگ کے سامنے اور آپ لوگ کو شو ہو رہی ہوگی اور جتنے بھی کسٹومرز ہیں وہ بھی آپ لوگ کو شو ہوں گے نیکسٹ اپشن پر چلتے ہیں آرڈرز اس میں جی ہم لوگ کے پاس آرڈر آ جاتا ہے جو بھی نیو آرڈر ہم لوگ کے روڈ ریسیب ہوگا وہ یہاں پر آپ لوگ کے سامنے شو ہو جائے گا ٹاپ آف دا لیسٹ اور ساتھ ہی پنڈنگ کا آپشن آ جائے گا تو ہمارے جو آرڈرز ہیں وہ انشاءاللہ 24 آرڈز میں اسے اپروف کر دیں گے نیکسٹ اپشن پر چلتے ہیں پرڈکٹس اس میں ہم لوگ کے پاس آ جاتی ہیں تین ٹائپس آرڈ پرڈکٹ مائے پرڈکٹ لیسٹ اور کنفیگر ایبل ایٹریبیوٹ آرڈ پرڈکٹس ہم لوگ آپ لوگ اپنی پریویس ویڈیو میں بہت ہی بریفلی ایکسپلین کر چکے ہیں کہ آپ لوگ کس طرح پرڈکٹ آرڈ کر سکتے ہیں نیکسٹ اپشن ہے ہم لوگ کے پاس پرڈکٹ لیسٹ اس میں جو بھی پرڈکٹس ہم لوگ اپلوڈ کر چکے ہیں یا آرڈ کر چکے ہیں وہ ہم لوگ کے سامنے یہاں شو ہوں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پر سارے آ چکے ہیں ہمارے پرڈکٹس کی لیسٹ جو بھی ہم نے پہلے آرڈ کیے تھے اور لاسٹ ہم لوگ کے پاس اپشن ہے جی کنفیگریابل اٹریبیوٹ اس میں سائز اور کلر بغیرہ کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم لوگ آپ لوگ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بریفلی ایکسپلین کر دیں گے نیکسٹ اپشن پر چلتے ہیں جی کسٹومرز اس میں سیلرز کے جتنے بھی کسٹومرز ہیں ان کی ڈیٹیل ان کا ڈیٹا جب بھی سیلر چاہے وہ یہاں سے دیکھ سکتا ہے ایزیلی اس اپشن سے نیکسٹ اپشن ہم لوگ کے پاس ہے ٹرانسیکشن کہ کتنی سیل ہو چکی ہے اور سلیک ڈاٹ پی کے کی طرف سے کتنے اماؤنٹ سیلر کے بینک میں جا چکی ہے وہ سب چیزیں اس اپشن پر شو ہوں گے اور ساتھ یہ ویڈراؤ کا اپشن یہ سارے آپ لوگ کے سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ اپشن پر چلتے ہیں ہم لوگ کے پاس ہے مانیج پرینڈ پی دی اے کارڈر انفرمیشن اس میں سیلر اپنا ایڈریس یا اپنے سے ریلیٹر انفرمیشن ایڈ کر سکتا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں جی نیکسٹ اپشن ہے ہم لوگ کے پاس ری بیو جو بھی چیز کسٹومر نے سیلر سے پرچیز کی اس کے بارے میں اپنی رائے دے سکتا ہے کہ وہ اسے پرڈکٹ کا مٹیریل یا واٹ ایور جو بھی چیز تھی وہ اسے کے بتا سکتا ہے اور سب سے last اور سب سے important ہم لوگ کے پاس option ہے setting اس میں آ جاتا ہے profile setting ہم اسے کھول لیتے ہیں یہاں ہم لوگ کے پاس option آگئے ہیں twitter id facebook id instagram id اور ایڈ سیکٹرہ اس میں اگر سیلر کے پاس یہ والے accounts ہیں تو وہ یہاں ٹک کر سکتا ہے نیکسٹ ہم لوگ کے پاس آ جاتا ہے جی contact number یہاں سیلر اپنا contact number add کر سکتا ہے اس سے نیچے ہم لوگ کے پاس text v80 number سیلر کی مرضی ہے وہ add کرنا چاہیں تو most welcome otherwise وہ skip کر دے next option ہے ہم لوگ کے پاس theme background color اس میں سیلر اگر اپنے سیلر panel کا color change کرنا چاہتا ہے تو وہ یہاں سے easily کر سکتا ہے اس کے نیچے ہم لوگ کے پاس جاتا ہے shop title وہ یہاں اپنی shop کا جو بھی نام ہے seller ڈال سکتا ہے اس کے بعد ہم لوگ کے پاس تین چیزیں آگئے company banner company logo اور company locality slack.pk نے سیلر کو permission دی کہ وہ یہاں اپنے company کا cover یا company logo لگا سکتے ہیں اور نیچے ہم لوگ کے پاس company locality company descriptions یہاں پر وہ company locality مطلق company address وغیرہ ڈال سکتا ہے اور company description اس کے بعد ہم لوگ کے پاس تین چیزیں آجاتے return policy shipping policy سیلر اسے skip کر دے country name obviously pakistan meta keywords اور نیچے آجاتے جی meta description یہ وہ چیزیں جو انشاءاللہ ہم لوگ آپ لوگ کو اپنی next ویڈیو میں بریف explain کریں گے end پر آجاتے ہم لوگ کے پاس add payment information یہاں پر سیلر اپنا bank account mention کرے جس میں جو amount amount ہوگی وہ select .pk کی طرح سے seller کے bank account میں چلی جا دے گی thank you allah hafiz amalekum i'm rana umar from select .pk today i'm going to tell you how you can register as a seller on select .pk تو آئیے start کرتے ہیں browser ہمارے پاس already open ہے میں website open کر لیتا ھو www.select .pk یہاں website پہ right upper corner پہ ہمارے پاس option سیل with us کا یہ ہمیں اس کو click کرنا ہے اس کے بعد ایک page open ہو رہا ہے جس کے اوپر ہمیں register as a seller اور ایک چھوٹا سام form available ہے جس میں ہمیں minor detail اپنی put up کر نیا ہے جس میں first name add کر دی تا رانا عمر and my email is rana عمر at the rate of select dot pk shop url آپ shop url ہو گا یہ پہ select dot pk کے بعد آپ shop name آئے گا یا آپ جو بھی رکھیں گے تو میں یہ پہ mention کر دیتا ہوں select pakistan password کی strength آپ کو strong رکھنی چاہیئے because تاکہ آپ کا password easily hackable نہ ہو یا کوئی ایسی چیز تو میں اپنا password جون سا ہے رکھ لیتا ہوں password میری میڈیم آرہی ہے تو آپ کوشش کیے گا کہ یہ strong آنی چاہیئے مجھے یس آئی اگری اور مجھے ریجسٹر کرنا ہے ریجسٹر کرنے کے بعد اس طرح سے ہے دیکھ گا جیسے ہمارے پاس لکھا گیا کہ ہماری request جون سی ہے ایڈمن کے پاس سے لگی ہے اپروول کے لیے تو اس میں ایڈمن جون سا ہے آپ کے پروفائل کو چیک کریں گے اور انہیں آپ سے کوئی مزید details آئی ہوگی وہ آپ سے مزید details require کریں گے آپ یا ایمیل آپ کے ساتھ contact کیا جا سکتا ہے جس طرح سے بھی اس کو کیسے mention کر سکتے ہیں ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ ہم آگے آنے والی ویڈیو میں guide کر دیں گے تو thank you so much this is rana omar from select dot pk اور آج ہم آپ کو بتائیں گے vendor کس طرح سے website پر اپنی products کو upload load کر سکتا ہے website already میرے پاس open ہے میں vendor login کو click کر open کر لیتا ہوں ہمارے پاس یہ new window open ہے جس میں seller اپنا username اور password جو ان کا username یا email ہو گا وہ enter کریں گے میں اپنی email enter کر لیتا ہوں اور اپنے password سے اپنا seller panel open کر چکا ہے جس میں ساری details آ رہی ہے مجھے product upload کرنے کے لیے products کے tab میں جانا ہوگا اور add product سے ہم new product کو upload کر سکتے ہیں my product list میں already جو ہم upload کر چکے ہوں گے products ہو شو ہوں گی so میں add product کو click کر لیتا اس کے بعد ہمیں یہ add new product کے بعد attribute set یہ receive ہوں گے یہاں پہ default ہے اب ہم جو product upload کرنا چاہ رہے ہیں اس سے related ہم یہاں پہ select کر لیں گے اس وقت میں ایک speaker upload کرنا چاہ رہا ہوں تو میں speaker کا دیکھ لیتا ہوں here is bluetooth speaker product type product type چار قسم کی ہے simple product میں جو ہم بلکل simple normal product upload کرتے ہیں اس کو بولا جاتا ہے download able میں کوئی software وغیرہ یا ایسی کوئی چیز upload کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے products ہیں جس میں ہمارے پاس products کے different types ہیں colors sizes اس کے لیے use کیا جاتا ہے وقت ہم اس کو simple product کر کے continue کر رہے ہیں اب ہمیں product upload کریے ایک چھوڑا سا form receive ہو چکا ہے جس میں attributes set already selected ہے میں product category کو click کر لیتا ہوں ہم mobile and laptop کو click کر لیتے ہیں یا جو بھی category آپ کے works related ہے mobile phone accessories to speakers ہم نے category select کر نے کے بعد done کر دینا ہے product name product name product name ہمارے پاس یہ available ہے جو آپ کی product ہو آپ as it is name mention کر دیں work name description بھی already ہم نے لکھی ہوئی ہے تو میں same description کو copy کر لیتا ہوں short description short description ہے تو آپ mention کر سکتے ہیں otherwise آپ اس step کو skip بھی کر سکتے ہیں because important steps یہ ہیں جن کے ساتھ already red star mention ہے اس کے یوں وہ number ہے جس سے آپ اپنی product کو identify کر سکتے ہیں میں یہاں پہ mention کر دیتا ہوں select dash 001 its unique آپ کچھ پھی رکھ سکتے ہیں پرائز speaker کی پرائز کیا ہوگی میں 1100 mention کر دیتا ہوں special price اگر آپ اس کو discount پہ sale کر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ لکھ کے یہاں پہ date margin set کر سکتے ہیں ہمارے پاس stock availability ہے اس کی 5 visibility میں ہم select کریں get catalog search text class ہم اس کو taxable goods بھی کر سکتے ہیں جو بھی tax class کے through ہم نے اس کو purchase کی ہے تو میں taxable goods پہ click کر جائے گی تو اس item کا جو بھی wait ہو گا میں وہ upload کر دوں گا اس کے بعد ہمارے پاس تین اور مزید چیزیں available ہیں meta title meta keywords meta description اگر آپ کے پاس available ہیں آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ورنائی step کو skip بھی کیا جا سکتا نہیں تو آپ اپنی product کا same name جو بھی ہے تین وں جگہ پہ paste کر دیں گے اب ہمیں product image upload کر لی ہے ہمارے پاس جتنی بھی product ہوں ہم وہ images ہیں upload کر سکتے ہیں but فیل حال کے لیے میرے پاس ایک product image ہے تو میں اس کو upload کر دیتا ہوں یہ simple steps تھے product upload کر نے کے بعد مجھے product کو save کر نا ہے your product has been successfully saved ہم نے جو product upload کی ہے وہ saved ہو چکی ہے product upload ہونے کے بعد product ہمارے admins کے پاس select dot pk کے آج ے گی product آپ کی 24 اور کے اندر ہم live کر دیں گے اگر اس میں کسی قسم کی کوئی mistake نہیں ہے یا کوئی problem نہیں ہے نہیں تو seller کو identify کر دیا جائے گا کہ اس problem کو solve کیا جائے then اس کو live کیا جائے گا اب ہم اس product کو اپنی product list میں بھی دیکھ کرنا ہوگا اپنی product کی approval کا یہ simple step تھے product upload کرنے کے انشاءاللہ next video میں ہم آپ کو configurable product سے related بتائیں گے کس طرح سے ہم اس کو upload کر سکتے ہیں thank you so much allah afiz السلام علیکم this is رانا اومر from select .pk آج ہمارا select .pk select پاکستان کی طرف سے یہ پہلا ویڈیو ہے جس میں ہم thin clients کی updates اب سے start رکھیں گے آج ہمارا پہلا ویڈیو جس میں آپ سکرین پہ ہماری ویب سائٹ پہ کچھ thin clients کی photos دیکھ سکتے جس میں hp 620 hp 630 hp 730 available ہیں یہ تمام thin clients کی تمام brands کے اور ہمارے پاس سارا سب stock available ہے آج ہماری ویڈیو بنانے کا purpose ہے کہ کس سرحاں سے ہم ان کا operating system آج ہم HP 620 سے آپ کو بتائیں گے کہ HP 620 کا کس سرحاں سے HP thin اسے 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 بھوٹ کرا لیتے ہیں but HP thin pro operating system کو بھوٹ کرانے کے لیے ضروری ہے ایک proper working criteria ہے ہمیں HP کی ویب سائٹ سے اس کا operating system ایک ٹول download کرنا پڑتا ہے then ہم اس کے اوپر مزید اس working کر سکتے ہیں اس سمپلی میں ویڈیو کو وزید آگے بات کرنے کی بجائے سٹارٹ لیتا ہوں جب ہم نے HP T620 کا software کو boot کرنا ہے تو ہم simply google پہ HP T620 software and drivers کو type کر کے تو directly اس page پر آسکتے ہیں اس page پہ ہمیں HP T620 کے تمام driver software مل جاتے ہیں بٹ ہمیں اس وقت اس کا operating system چاہیے تو یہاں پہ operating system میں ہمیں HP recovery image and software download tool thin update 64 bit available مل رہا ہے ہم اس کو سب سے پہلے download کریں گے میں اس کو download پہ لگا دیتا ہوں میرے پاس اس کی original file already download بھی available ہے اور میں اس directly link file کا اپنے youtube video کے description میں بھی mention کر دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو problem نہ ہو اور آپ directly اس کو download کر سکیں مزید میں اس ویڈیو کو آگے بڑھاتا ہوں next ہم میں اس کو جیسے کہ بتا چکہوں کہ پہلے ہی download کر کے install کر چکہوں تو میں آگے مزید startup لیتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں تو میں hp thin update کے نام سے create ہوگی تو ہمارے پاس یہ کچھ options آ رہے ہیں اس میں اور سب سے پہلا option download a thin client recovery image to local storage or USB drive تو میں clik کروں گا اب یہ کچھ download کرے گا hp کے server سے اور platform platform میں ہم نے بتانا ہے basically ہم اپنے pc model کے لیے اور کون سا operating system download کرنا چاہ رہے ہیں تو میں اس وقت hp t620 کے لیے چاہ رہا ہوں تو میں اس کو click کروں گا next option ہے ہمارے پاس operating system کا تو یہ تمام operating systems ہیں جو hp t620 کو support کر رہے ہیں سب سے پہلے windows 10 ہے windows 8 windows 7 یہ embedded ہے embedded systems ہیں یہ complete windows نہیں ہے لیکن ہم اس وقت سب سے زیادہ use سب سے دیکھ سکتے سب سے آرہی ہے آپ دیکھ سکتے ہے thint pro 7.1.0 smart zero اس میں سے ہمیں اپنا جو بھی version download usb میں boot کرنا ہے اس کو ڈائن لوڈ کریں گے اس میں ہمارے پاس next target usb drive آرہ ہے اس وقت ہم اس کو میرے پاس 4gp کی flash available ہے میں اپنے laptop کے ساتھ پلگ کروں گا تو automatically میرے پاس یہاں پہ usb drive میں اس کا آئیکن آئیکن ہو جائے گا میں نے usb پلگ کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ہی آجکا ہے اور یہ ہم یہاں پہ جس usb flash drive میں اس کو boot کرانا چاہیں گے اس کو option select کریں گے اور simply ہم create کے button کو click کر دیں گے warning this process formats and delete all data ہماری usb میں کوئی personal data کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے otherwise وہ delete ہو جائے گا تو میرا اس میں کچھ بھی کام کا نہیں ہے تو اس لیے میں اس کو yes پہ کلک کروں گا سب سے پہلے usb کو software format کرے گا کچھ files کو hp کے server سے online download کیا جائے گا اور download کے بعد اس کو usb میں software ہی boot کرے گا اور ہمیں within internet کی speed matter کرتی ہے اس کا file size 1.02 gb ہے تو ہمیں maximum 3 to 4 minutes میں usb boot مل جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ complete ہو چکا ہے اور ہماری usb جو ہے وہ boot ہو چکی ہے چیک کر لیتے ہماری 4gb کی فلیش اور جتنی t620 کے لیے ہم نے boot کی ہیں hp thin pro files وہ یہ آویلیبل ہیں مزید یہ hp t620 ہے ہماری نیکس ویڈیو میں ہم جو hp thin pro usb میں ہم نے download کر کے boot کر آیا ہے اس کو کس طرح سے t620 میں install کیا جائے گا وہ آپ کو انشاءاللہ update کریں مزید ہمارے چینل کو subscribe کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے انتظار کریں انشاءاللہ جلد update ہوں گی یا کون سے ہماری منفرد قسم کی attributes ہیں جو ہم اپنے customers کو provide کرتے ہیں so first of all the first and foremost thing we do not compromise on our quality سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم select dot p k quality پر compromise نہیں کرتی ہم جو بھی products showcase کرتے ہیں as it is وہ products ہمارے customers deliver ہوتے ہماری جو پولیسیز ہیں ریٹرن پولیسیز ان میں کوئی ایسا technicalities نہیں ہیں اور بہت ہی آسان پولیسیز ہیں پاکستان کے اندر جتنے بھی پیمنٹ موڈ موجود ہیں سچ ایزی پیسہ جیز کیش اور پیمنٹ تمام سے ہمارے کسٹومر پیمنٹ کر سکتے ہیں ملٹی پروڈکٹ آرڈر این سنگل چیک آٹ نیٹ سے ہمارا کسٹومر بہت سارے آرڈر پلیس کرنا چاہ رہے تو اسے بار بار چیک آٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایک ہی چیک آٹ میں تمام آرڈر اپنے سیکھ کر کے ہمیں آرڈر کر سکتا ہے دیفرنٹ سیلرز پروڈکٹ آرڈر 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 جتنے بھی دیفرنٹ سیلرز کے جو پروڈکٹ ہیں وہ ایک چیک آٹ میں ہمارا کسٹومر آرڈر پلیس کر سکتا ہے